دوستو جیسا کہ اب یہ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا سائج ہے بارہ بائی پینٹس آپ نے تھمنیل پر بھی دیکھا ہوگا بارہ بی پینٹس کا تھمنیل لگا تھا تو آج میں اس کی کو ڈسکس کریں گے اس کی چوڑائی کی بات کریں بارہ فٹ اور لمبائی کی بات کریں تو پینٹس فٹ ہے بہت ہی بہترین موڈل دیا ہے میں نے گراؤنڈ اور فش فلور اگر ہم فرنٹ ایلویشن کی بات کریں بارہ بی پینٹس کی تو وہ بہت ہی بہترین ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ویڈیو بلی ابھی سے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل سے ابھی تک جڑے نہیں ہیں اسمال حس پلان شئے تو پلیز چینل کو جب رو سبسکائب کریں ریڈ بیٹرن پر کلک کر کے ساتھ ساتھ ویل آئیکن دبائیں جسے میری آنے والے سبی ویڈیو آپ لگاتار دیکھتے رہیں اور یہاں پر آپ کو لگاتار لیٹیسٹ ویڈیو ملتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر الگ الگ دیجائن کے الگ الگ سائز کے موڈل پڑے ہیں جو آپ کا جو بھی سٹو ڈیبل پر دیکھ کر آپ بنوا سکتے ہیں آپ اس سے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں جو آپ کا بہت ہی بہترین ہوگا گھر دیجائن کرنے کے لئے تو آج میں اسی کو ڈسکس کریں گے بارہ بھائی پہتیس کا ہوش پلان جو کی آپ دیکھ پا رہے ہوگے شامنے سے اس کا گراؤن فلور اور فرش فلور ہم دونوں ڈسکس کریں اگر اس کا ہم فرنٹ بیو کی بات کریں تو فرنٹ سے آپ کو یہ ایسا دیکھے دیکھے گا اگر ہم ٹاپ بیو کی بات کریں یا سائیڈ بیو کی بات کریں تو ٹاپس آپ کو یہ ایسا دیکھنے والا ہیں اور فرنٹ سے آپ کو بہت ہی بہتری موڈل دیکھ رہا ہوگا چڑھائی بہت ہی کم تو دوستو بارہ فٹ اور لمبائی بھی کم ہے 35 فٹ لیکن میں نے کافی چیزیں ارجسٹ کر کے بنائی ہیں تو چلو پورا ڈسکس کر لیتے ہو تو ہرمیشہ کی طریقے سے میں اس کو ٹرانسپیرنس کروں گا آپ کو میں جیسا گی لگاتا ہے ٹرانسپیرنٹ کر کے اس موڈل کو دکھاتا ہوں تو پہلے اس کو میں ٹرانسپیرنسی اس کا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ میڈل دیکھیں گے جیسا آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ موڈل بہتری سے دیکھنے والا ہوگا فرنٹ سے اور پورا آپ کو یہ موڈل دیکھ رہا ہوگا اوپر سے لے کر نیچے تک جیسا بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ فرنٹ ڈیو تھا اس کا چلو اس کا ٹرانسپیرنٹ ڈیو تھا تو اس کا ٹرانسپیرنٹ ڈیو میں ریموو کرتا ہوں اور جیسا آپ ٹرانسپیرنسی اس کی ریموو کرتے ہیں تو آدھے کی ایک پھر سے ارجنل موڈل یہ آ گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہم ڈسکس کریں گے گراؤنڈ فلور تو چلو جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر چلتے ہیں تو دیکھیں گا یہ گراؤنڈ فلور ہے دوستو میں تھوڑا جوم کر لیتا ہوں تو یہ آپ کا گراؤنڈ فلور ہے جی یہ آپ کا فرنٹ ڈیویشن ہے یہاں پر میں نے کچھ ڈیجائن دیا ہے تو جیسے آپ فرنٹ ڈور چینٹر کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے لگ وقت تین فٹ کا یہ دوستو اس پیس چھوڑ دیا ہے آگے اور یہ آپ فرنٹ ڈور ہے یہ ایک ونڈو ہے یہ بھی آپ کا ڈور ہے اور یہ آپ کا ڈیجائننگ ہے یہ دو تین پلر دیا ہے میں نے ڈیجائننگ کیلئے تو جیسے فرنٹ سے اندر انٹر کریں گے تو آپ یہاں پر آئیں گے یہ آپ کو کافی پارکنگ کے ایڈیا ملے گا یہاں سے آپ کا اسٹیرز ہے اور سب سے اگر آپ پیس ایک بات کریں تو یہ آپ کا بیٹ ڈوم دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اور یہ آپ کا ہے بات روم اور یہ آپ کا ہے لیٹنگ دوستو کرن کچھن کی بات کریں تو فرنٹ میں آپ جو گلاسز دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کا کچھن ہے اگر دوستو ان سب کا آپ کو سائز جاننا ہے تو آپ کو آ جانا ہے ہماری ویب سائٹ پر جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے یہ آپ کو فل آپ کو سائز مل جائے گا پورا ایک ایک ہر ایک چیز کا کتنی اس کی ڈیمینشن ہے سب کچھ آپ کو اس ویب سائٹ پر ملے گا اس پر آپ ایک وقت ضرور بیجٹ کر لیں تو یہ موڈل دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوگے گراؤنڈ فلور کا یہ بیڈ روم یہ آپ کا بات روم یہ اور آپ کا لیٹرنگ یہ آپ کا کچھن اور اگر بات کریں سٹیرز کی یہ ہے اور یہ آپ کو ایک مل جاتا ہے جگہ ہے اور اس روم میں انٹر کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے ایک دور دیا ہے یہ ایک ونڈو ہے اور جیسے آپ یہاں انٹر کرتے تو آپ کو ٹوائلٹ اگر جانا ہے تو آپ کو روم کر پر ہو کر ہی جانا پڑے گا لیکن آپ کے لیے ایک اپشن اور بیسٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیپریٹ ہو جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو روم کا ڈیجائن ہے یہ ٹوٹل تو بارہ فٹ ہے نا تو لگ بھگ آپ یہاں سے اگر دو فٹ کا گیلری یا دھائی فٹ کا گیلری نکال دیتے ہیں آپ پر ایک دیوال کھڑا کر دیتے ہیں اس کو تو 8 فٹ کا روم بچ سوری 9 فٹ کا روم بچے گا اور یہ آپ کا ڈھائی فٹ کا ایک سیپریٹ گیلری نکال جائے گا جسے آپ ان دونوں میں انٹر کر پائیں گے یہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے لیکن اگر آپ ایسا رکھتے ہیں یہ بھی اپشن یہ آپ پر اپنٹ کرتا ہے میں نے اس طرح آپ کو بتا دیا دوستو اب ہم اس کا فرنڈ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوگے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا سیکینڈ فلور مطلب فرسٹ فلور تو فرسٹ فلور جیسے آتے ہیں دیکھئے گا آپ کو یہ بیدرین سیسیس میں نے سوڑ ڈیجائننگ کیا ہے دوستو جو آپ کی دیکھ پا رہے ہوگے فرنڈ سے اور سیکینڈ فلور کی بھی بات کریں فرسٹ فلور کی بھی بات کریں جیسے آپ شٹیر سے اوپر آئیں گے تو پیچھے والا پوشن بلکل سیم ہی ہے وہی کیچین وہی لیٹرنگ وہی باتروم وہی آپ کا بیٹروم اور یہاں پر بھی میں یہ بتانا چاہوں گا یہ پورا آپ کا موڈل یہاں پر ریڈی ہوتا ہے اور یہ کیچین باتروم اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو روم اپنا بڑا بھی کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ نیچے آپ باتروم اور بنا چکے ہیں باتروم اور ٹائلٹ تو یہ بھی آپ کا لگ بگ جو ایریا ہوگا تین سے چار فٹ یہ بھی نکل آئے گا تو آپ کا یہ روم کا شائز اور بھی بڑھ جائے گا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اب یہاں پر بھی بہت سارے سپیل بز جنا ہے دیجائن کر سکتے ہیں چھوٹا سے لگوک آٹھ فٹ چوڑا ہوگا آٹھ فٹ لمبا بارہ فٹ چوڑا تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر آپ ایک روم بھی دیجائن کر سکتے ہیں اور اس روم کے لیے سے بہار آپ آسی گیٹ دوستوں یہاں پر آپ کیوں میں نے ڈھائی سے تین فٹ کا بالکنی ٹائپ کا دیا یہاں پر آپ ویژٹ کر سکتے ہیں یہ ونڈو ہے یہ گلاسیش ہیں دوستوں ڈیجائننگ کے لیے اور یہ آپ کا ایک بہترین شاہ موڈل ریڈی ہو جاتا ہے جس کا سائز بارہ وی پینتز تھا اور یہ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو اسٹیئرز تھی اس کو ڈھک دیا اس میں برسات میں آپ کا پانی نہ انٹر کرے اور آپ یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہو اور یہ چاروں طرف بانڈری دے دی ہے میں نے تین فٹ کا اور یہ پورا فرنٹ ایلیویشن آپ کو دیکھ پا رہے ہوں گے دوست فرنٹ ویو تو یہ پورا موڈل تھا جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا دوستو موڈل کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی بھی ویڈیو ہے ریکمینڈڈ ویڈیو تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں جتنی کوشش ہو سکوں گا ویڈیو جرور آپ کو دیکھ